صحیح ہے سر بلکل صحیح پندہ دے پندہ کٹھے ہو جائے جی جی پندہ دے پندہ کٹھے ہو اور پھر یہ کہ صرف موسیقی نہیں تھی اس میں وہ علم کا فروغ ہوتا تھا صوفیہ کو گاہ کرتے تھے صوفیہ کا کلام پڑھا کرتے تھے واریں جو تھی ہسٹری جو تھی پنجاب کی دنیا کی وہ اس کے ذریعے پھیلتی تھی تو مجھے لگا کہ یہ ہم نوجوانوں تک ضرور پہنچا دیں آپ پلیس کانٹیو کریں یہ زندگی وزٹ ہے میں نے اس کو ہر طریقے سے دیکھا میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں ایک ٹینٹ میں یہ بھی دیکھا ہے اور بچہ سا نہ دائیں نہ بائیں کوئی روشنی نہیں ایک لال ٹین بل رہی تو میں بیٹھا ہوں اب آپ نے دنیا تھے یہ والے صاحب نے دیتھ کے بعد دیتھ کے بعد لیکن ان کے تو مالی حالات بہت اچھے تھے مالی حالات کی بات نہیں بات ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اچھا ٹھیک اس کے لیے تو آپ کو محنیت کرنا اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ کیا کتنا کیا آپ کے پاس کیا ان اوٹ کیا ہے آپ کا آپ کے کیسے آتے ہیں اس سے یہ تھا کام کیا کرتے ہو میں تھے میں تھیٹر کرتا تھا لیکن میں جب پی ٹی بھی آیا ایک ادھارہ یہی نیچنل یہی اس زمانے میں تو تو میں تیرہ سال بارہ تیرہ سال باہر کھڑا رہا ہوں عالم لوہار صاحب کا بیٹا باہر کھڑا رہا ہوں اس کا کوئی شکوہ نہیں وہ میری میرٹ والی ماں ہے کیا بات میرے اندر کچھ ہوتا تو مجھے اندر بلاتی ایک دن میرے والی صاحب کے دوستے اللہ غریقے رحمت کرے جو برائی صاحب رفیق برائی صاحب جی رفیق برائی صاحب جی ام تھے وہاں جی ام تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا آرفی تو ہیں تھے اور چونکہ میوزک کے آدمی تھے تو قدر بھی انکوشت زیادہ ہوگی میں نے کہا انکل پاس بنانا تھا اچھا پھر گجرات دے بھی سمجھتے ساتھ وہ مجھے بٹھا کے نہیں لے کے جا سکے رولز یہ تھے کینیدہ پاس بنا دے آ پتر میں چلا گیا اندر گیا تو مجھے گلے لگ کے رو پڑے رفیق صاحب ایک دوست بھی تھا نا اس کا بیٹا کھڑا کہاں دے یار آرف آج تو بات تینا کوئی روکے گا نہیں پر پتر تو بھن کے انجدہ آ کہ گیٹ تیرے آستے خود با خود کھلے اب یہ بات بھی مجھے آگے سمجھ کے نہیں سمجھ تو دجھے دن کی ایک گھنٹے کے بعد آ جاتی جب بندہ دنیا سے جاتا ہے کہ آپ اب کہاں پہ ہو میاں صاحب مجھے یاد آگے پہو مرے کنڈ خالی ہو گئے سر میں آپ کو میرا ایک مشیر کہا کرتا تھا اپنے کہ بڑی نسبت سے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بول مٹی دیا باویاں ہاں میں آپ کو میں نے اس وقت روکا نہیں آپ خاص ٹرانس میں تھے ذرا سنائی دیجئے بول مٹی دیا باویاں تیرے دکھانے مار مکالے آو میرا سوڑا مہی آجا ہوں آجا ہوں آوہ 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 اے کہ جو مادی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو مادی نہیں ہیں جو جگہ جگہ اس نے ہمیں عطا کی ہیں اور جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے نہیں کر پاتے یہ احساس آپ کو بچپن سے تھا والد صاحب کی وفات کے بعد ہوا یا اگین زندگی کے تجربات پڑھ کے گا گا کے کلام گا گا کے کیسے ہی ہے سارا ایسے ہی ہے کیونکہ نام عارف رکھ دیا ہم ہم عارفت دیانی سی پھر ہے ایتے تھے نام ایکٹ کر گیا ایتے تھے ریاکٹ ایسا کیا کہ عارف جاننے والا عالم علم والا اب ہمارے کم لوگ ہوں گے جن کا بنیادی شعبہ علم نہیں ہے اور شعبہ کچھ اور ہے مگر وہ اپنے نام سے اور نام کے مفہوم سے اور اس کے اس کی ذمہ داری سے اتنے آگاں ہوں جتنے آپ ہیں میری جان میں اس لیے آپ کو فلسفی سنگر کہتا ہوں شاہ جی شاہ جی اگر نام کی نسبت سے جائیں تو زندگی میں انسان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا عارف جاننے والا عالم علم والا علم والے کو پڑھ کے عارف لوہار بیان کرنے والا عالم کو بیان کرنے والا شاہ جی مجھے دو دفعہ شعر پنجاب ملا چڑھ دے پنجاب تو وہ سردار جی سو سال کے قریب تھے کہندے ہو ککا اوہ پترا دل نہیں کردہ دیننو بھے اکواری دیتا جاندہ دس سال بعد دس سال بعد بھی اسی ویخدے پہ اندھے شد پنجابی جڑی ہے سبحان اللہ اوہ تیرے کولا آنکھوں میں آنسو تھے تو مجھے ٹریول یاد آ گیا میرے والی صاحب کا مجھے بٹھایا کرتے تھے دو تین گاڑیوں ہوتی تھی جو ٹریول کرتی تھی اس وقت گاڑی بڑی ہے ہم جی جی چند لوگوں کے پاس جیا تو میں اپنے لڈو جنہ ساں چھوٹا جی میرا چھوٹا پتر جنہ آپ چھوٹے پیٹے کو پیار سی لڈو گئے تھے اس کا نام ہے عالم لوہار جونئر جونئر واہ ماشاءاللہ اب بہت دوڑا دے لڈو ہے پیار میرا لڈو کیونکہ میں تھوڑا جہاں دبکہ پاہم مارناس کے لڈو دکھتے ہیں عالم صاحب نے کسی رہاں دبکہ مار سکتے ہیں یہ جو نزبتیں ہیں اور یہ جو اترام ہیں یہ سیکھنے والی چیز ہے آرے بھائی والی جو نسل ہے کیا عدب قائم رکھا ہے عدب قائم رکھنا ہے تربیت بھی کرنے کیا کہنے بیٹا ہے اور نام باپ کا رکھ بیٹھا تو میں کیا کروں مجھے اگر آپ اجازت دیں مجھے بریک پہ جانا ہے میں نہیں چاہا کہ آپ کی یہ بات کٹ جائے تو میں واپس آکے یہی سے ایک باپ اور بیٹے کی بات عالم لوہار اور عارف لوہار کی بات میں سننا چاہوں گا مگر میں ضرور چاہوں گا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے والد صاحب جب عارف لوہار چھوٹے سے تھے نو دس برس کے آپ سے سنتے ہو وہ سناتے چلیں آپ باپ کا بڑا شوق ہوتا ہے جو اس کی پپولر چیز ہے اس کا بیٹا کیسے پڑھا مجھے 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 پڑھا کہنا یاد رہا صحیح فیر کی سو مجھے بڑا چھلکتا ہے ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے تو وقت ایک بات واپس آتے ہیں جب عارف لوہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں تو لازم بات ہے کہ زبردست ذرا مختلف طرح کا ہوگا تو آج ایک مختلف طرح کا زبردست صاحب دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ایک مختلف طرح کا انسان ہمارے پاس ہے ایک مختلف طرح کا فنکار ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only عارف لوہار کہیں نہیں جائیے welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خشاندیر ہمارے سے موجود ہیں عارف لوہار صاحب اور نجف کیا ہے پروگرام کے اسپرلے جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے تو آپ تیار ہیں کوئی شرارتی سوال بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں میں بالکل تیار ہوں کوئی ہونا کو دسنگی لیٹا دسنہ لانتے بیسے آری بھائی آپ حسن پرستے ہیں حسن پرستے ہیں حسن پرستے ہیں کون دنیا میں آیا جو حسن پرستے ہیں واہ کیسا حسن پرستے ہیں آپ کو مجھے پوزیٹیو حسن اے پوزیٹیو حسن کے ہو جو اندراج صحیح پوزیٹیو ہو کہ جڑا تواڑی ہر گل مان جائے سباہ یہ صحیح بات ہے تواڑی گل مان جائے نہیں نہیں تو بندہ پوری زندگی رول جائے گا نہیں آریف لوہار کو کیسا حسن پسند ہے غاز دور پر سنف مخالف میں میں اس میں سے سٹوریز کے جنا خد و خال ڈھونڈتا ہوں شاید میں پڑھتا رہا ہوں کہ آنکھیں ایسی ہونی چاہی ہیں اچھا سوچ ایسی ہونی چاہی ہیں اگر وہ دیکھے تو دیکھے اگر وہ ہو تو ہو بھی لیکن کونشس لیکن ڈریوی اہا فلمی آدمی ہے نا نہیں نہیں سراپا بنائیں آپ کا سراپا کیسا بنتا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں میرے حصے کا مجھے بھیج دیا تھا اللہ نے ایسا ہی روح میں اس کو دیکھ کے مجھے وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ واہ میرے مالک جو تصویر میں نے بنائی تھی وہ میری زندگی میں بھیجیت ہونے ہیں